موسیقی 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 ہیں ان کو تحفظات ہیں دونوں جانے ملازمین احتجاج پر تھے پی آئی اے کے احتجاج آپ سے کچھ ہے پہلے تو ختم ہو گیا ہے لیکن دوسری جانے کے پی میں واقعی ہے تو کیا ہم اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ دو ایک جیسی چیزیں جس پر خیبر پخونخواہ یا پی ٹی آئی کے اکرم بات کریں تو پی ٹی آئی پی آئی اے کے ملازمین کو ڈیل کرنے کا مختلف طرح تجویز کرتی ہے لیکن ڈاکٹرز کو ڈیل کرنے کا الگ راستہ اختیار کر رہی ہے شاید صاحب دیکھیں یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں ہڑتالیں کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا پنجاب میں بھی ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن جو ہے وہ بار بار ان کے مسائل جو ہیں وہ جاگر کیے جاتے ہیں ان کے ہاں سروس سٹرکچر ہی نہیں ہے تو یہ لازمی چیز ہے جب بار بار کوئی سڑکوں پہ آئے تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بات چیت کے ذریعے ان کے مسائل حل نہیں کیے اب یہ کون سا طریقہ ہے خاص کر ایک جمہوری نظام میں کہ آپ ڈنڈے کے زور پر اور زبردستی ان سے کام لیں اور ان سے بات چیت کیے بغیر ان کی تسلیق کرائے بغیر آپ ان پر مسلط کر دیں اپنی جو خواہش ہے یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہسپتال جو ہیں ان کی بہتری کے لیے ہم ریفارمز لا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہسپتال کے جو ملازمین اور ڈاکٹرز ہیں وہ اس بات کو نہ سمجھے میں اس چیز کی بالکل تائید جو ہے وہ نہیں کر سکتا اور ہر چیز جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے تیہ ہونی چاہیے اور خاص کر عمران خان صاحب نے جو ایک ہی دن پہلے اس سے بیان دیا تھا کہ جی وہ اظہارے ہمدردی کرتے ہیں پی اے یہ کہ ملازمین کے ساتھ جن کے ساتھ زبردستی طریقے سے وہ کاروائی کی جا رہی ہے اور ان کی بات سنے بغیر مذاکرات میں ان کے مسائل حل کیے بغیر حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی ٹھونس رہی ہے اور اگلے ہی دن کے پی کے میں اس طرح کا معاملہ ہو جانا نہائیت افسوسناک ہے اس کو بقیدہ باتچیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے اور ڈاکٹرز کے جو مسائل ہیں ان کو منظر عام پر آنا چاہیے اور لانا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یک طرفہ کہہ دیں کہ جی ہم ایسی طرح میم کرنے جا رہے ہیں ایسی ریفارمز کرنے جا رہے ہیں کیا ملازمین اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ کیا پاگل ہیں وہ تو وہاں کے کام کرنے والے ہیں تو شاید صاحب ڈاکٹرز کا اس پر کیا موقف ہے یہ ہم جان لیتے ہیں ڈاکٹر وقاس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ترجمان ہیں صوبائی ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے ڈاکٹر وقاس صاحب احتراز کیا ہے اگر حکومت لانا چاہ رہی ہے ریفارمز لانا چاہ رہی ہے سسٹرم کو بہتر کرنا چاہ رہی ہے اس کو پرائیویٹ ہسپتالوں کے برابر کرنا چاہ رہی ہے تو آپ کو کیا احتراز ہے اس پر سلام علیکم سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس مسئلے کو ہائلائٹ کیا ہے دیکھیں جی آپ نے بات کی ہے کہ ریفارمز کی صوبائی حکومت ریفارمز لانا چاہتی ہے ریفارمز ہم بھی ویلکم کرتے ہیں یہ ایک جو بات کی گئی ہے ایک جھانسہ دیا گیا کہ ہم ریفارمز لانا چاہتے ہیں بیسکلی ریفارمز میں اور پرائیویٹائزیشن میں بہت فرق ہے عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ ہم سرکاری ہسپتالوں کو پرائیویٹ ہسپیٹل کے ایک وینٹ کر لیں گے ان کے برابر لائیں گے تو بیسکلی میرے سال سے وہ جو پیشنٹ پر جو چارجز آتے ہیں یعنی سٹینڈرڈ وائز تو نہیں ہو سکے گا لیکن ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اگر عوام کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں جائیں یا کسی سرکاری ہسپتال میں جائیں دونوں ایکوالی وہاں پر پی بھی کریں گے ایکوالی ان پر ایک فنانشل برڈن آئے گا شاید اس پوائنٹ آ کیوں سے وہ ایکوالیزیشن کر رہے ہیں باقی کوئی ایکوالیزیشن کی بات نہیں ہے اصل میں 2015 کا جو یہ ایمٹی آئی ایکس یہ انہوں نے لیجسلیشن کی پاس کروائے اسمبلی سے اس پر پیدر پر یعنی ان کے ساتھ ایک بڑے لمبے عرصے سے ان کے ساتھ ان پر ڈسکرشنز ہوتی رہی ہیں ان میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ بندہ اگر کہے کہ شاید یہ عوام کیلئے بہتر ہو عوام دوستو یا ڈاکٹرز کیلئے بہتر ہو نہ تو اتنے عوام کو کوئی بینیفٹ ہے نہ ڈاکٹرز کو اس میں ہمارا جو کرنٹلی جو ایک ایشو چل رہا ہے پوسٹ گیجویٹ میڈیکل انسیٹیوشن ایک ادارہ ہے جس کی بدولت اس چوبے میں تقریباً تھرٹی فائیو سبسپیشیلٹیز اینڈ سپر سپیشیلٹیز ڈیویلپ ہو چکی ہیں اور یہ انڈکشن کرتا ہے ہمارے پوسٹ گیجویٹ سٹوڈینٹس کی جو سپیشلسٹ بن رہے ہوتے ہیں ان کی تو یہ جو ہے ہمارے اس ادارے کے ختم کر کے اس چیز کی کمر توڑ رہے ہیں یعنی سپیشیلٹیز بھی ڈائی آؤٹ ہو جائیں گی ساتھ میں جو سپیشلسٹ بننے کا جو ایک نظام ہے اسے درہم برہم کر رہے ہیں یعنی ڈاکٹر تو بنیادی طور پر بنیادی طور پر پھر اتراز آپ لوگوں کیا ہے اب جو سسٹم کے پی حکومت لانا چاہ رہی ہے اس سسٹم کے تحت تو صحت کی سہولتیں بہتر ہوں گی نئی مشینریز آئیں گی نیا ایکوپمنٹ آئے گا جو جو بیار ہے سہت کی سہولتوں کا وہ بہتر ہوگا اس حد تک تو آپ اتفاق کر رہے ہیں نا کم از کم چلیں اسپطال کا میار بہتر ہو جائے گا دیکھیں جی اگر تو آپ کی بات ہے کہ یہ سسٹم اپ ڈیٹ کریں گے انفرسٹرکچر اپ ڈیٹ کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی سسٹم آپ لانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں کہ آپ پہلے انفرسٹرکچر اویلیپل کریں تو اس پر سسٹم اپ ڈیٹ کریں اگر ایک اگزامپل میں دیتا ہوں کہ ہمارے پاس لیٹ سپوز جو یہ تین ہسپٹلز ہیں جتنے ہسپٹلز ایمٹی آئی کے انڈر یہ لا رہے ہیں ہمارے پاس اس میں تھاؤزن پیشنٹ کو اکوموڈیٹ کرنے کی جگہ ہے ان کو فیسیلیٹیز دینے کی جگہ ہے اسی ہسپطال میں فیفتی پرسنٹ جو ہے کوتا ایلوٹ ہو جائے گا ساری فیسیلیٹیز کا جو انسٹیٹیوٹ بیت پریکچس ہوگی جو ڈاکٹر اس کی اس کے لئے ایلوٹ ہو جائے گا 50% رہے جائے گا عام عوام کے لیے جو جنرل اوپیڈیز کے تھو یا جنرل لسٹ میں آئیں گے ابھی کرنٹلی اگر لیٹ سپس ایک پیشنٹ آتا ہے تو وہ اپنی فیسیلیٹی سیکھ کرنے تک یعنی اس فیسیلیٹی تک پہنچنے تک اسے لسٹ میں ویٹ کرنا پڑتا ہے اگر 50% کوتا اس سے ہٹا دیا جائے وہ آئی بی بی کے لئے ایلوٹ کر دیا جائے تو فردر کتنے اسے ویٹ کرنا پڑتا ہے یعنی ایٹ لیچ ٹو ٹائمز وہ انکریز ہو جائے گا تو بات یہ ہے کہ فیسیلیٹیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مشینری اپ ڈیٹ کریں گے کرنٹلی مشینریز جو ہیں ابھی بھی تو حکومت کا یہ رسپونسیبیلیٹی ہے کرنٹلی جو میل فنکشننگ جو ہمارے پاس مشینری ہے جو کام نہیں کری اس کیوں نہیں اپ ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلے ڈاکٹر صاحب ذرا ساتھ رہی گا حلیم عادری صاحب موجود ہیں شاید لطیف صاحب ہیں ایک ذرا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر میں حلیم صاحب سے پوچھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ایک مسئلے کو ٹیکل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے ڈیفرنس اف اپینین ہو سکتا ہے ڈاکٹرز کی رائے مختلف ہو سکتی ہے حکومت کے مختلف ہو سکتی ہے لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے ڈیل کرنے کا معاملے کو کیا وہ درست ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد خوش آمد بھی کہتے ہیں حلیم عادری صاحب ڈاکٹر کی بات جو ڈاکٹر وقاس ہے ان کی بات آپ سن رہے تھے جو ترجمان ہیں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے اب معاملہ چلیں ٹیکنیکل بنیادوں پر اگر ہم ڈسکس نہ بھی کریں تو ایک سوال جو سیاسی بنیادوں پر کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ حکومت اختیار کر رہی ہے وہ کیا درست ہے اگر ڈاکٹرز کے احتجاج میں شریک ہونے کے لیے گئے امیر مقام تو ان پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا گیا تو آپ کو یہ وائس ڈسیئن لگتا ہے کے پی حکومت کا دیکھیں جی یہ ایک تو نائے معاملہ ٹیکنیکل ہے اور نہ ہی اس کو سیاسی بنیادوں پر حل ہونا چاہیے یہ ایک ہمینیٹیرین ایشو ہے یہ انسانیت کا معاملہ ہے اس لیے کہ ڈاکٹر اور مریض کا جو ایشو ہے وہ اس میں انسانوں کی جان انسانوں کی صحت ان کی مجبوریاں ملوث ہوتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ نہ ہی ٹیکنیکل ایشو ہے نہ ہی پولٹیکل ایشو ہے اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جی پی آئی اے میں الگ بات سٹائل سے بات کی گئی اور کے پی میں الگ طریقے سے بات کی گئی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں تو کوئی گولیاں نہیں چلیں وہاں در ڈائی لاغ پروسس چل رہا ہے اور اگر لازمی سروس ایکٹ ہے تو جہاں تک مجھے معلوم ہے چونکہ میں ایک ای پی سے نہیں ہوں وہاں تو ہائی کورٹ کے آرڈر کے دہتی سب کچھ ہو رہا ہے اور ڈائی لاغ بات چیت کی جا رہی ہے ڈسکشنز کی جا رہی ہے آپ ہائی کورٹ کے آرڈر کی بات کریں بلوچستان ہائی کورٹ کے آرڈر کو پر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ بنیادی و آئینی حق ہے اس پر پابندی آئید نہیں کی جا سکتے دیکھئے احتجاج اور ہے لیکن ڈاکٹرز کے احتجاج چھوڑنے ہرتال کی بات اور ہے ہرتال کے اندر وہاں اگر مریض آتے اور کسی ایک کی جان بھی چلی جاتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ جان بھی سا سکتی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ پی آئی اے میں تو گولیاں چلائی گئیں پی آئی اے میں تو مملازمین کہہ رہے تھے ہم سے بات کرو ہم سے ڈسکس کرو آج جا کے کوئی مہربان دوست آئے ارے بھائی یہ مہربان دوست پہلے آ جاتے اربوں روپے کے بلینز کا لاؤس ہوئے پی آئی اے کو تو علی عمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے سینکڑوں عمرہ تو اس پر امیر مقام صاحب پر جو مقدمہ درج کرنے کا میں سمجھتا ہوں بات چیت چل رہی ہے امیر مقام صاحب پر جو مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا وہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے صحیح فیصلہ کیا آپ کے خال میں ہرٹی میٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں انسان کی جانے کا تعلق ہو وہاں کسی کو ان سے کھیلنے کی جانت نہیں دی جا سکتی کسی کو سیاست نہیں کرنے دی جا سکتی اگر ایک مریض کو بھی ایک وقت دوائی نہیں ملتی میں سمجھتا ہوں اس کا جو بھی ہے اس پر الزام وہ بالکل اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ سب سے قیمت انسانی جان ہے اور اس پر تو میں سمجھتا ہوں نہ ہوں کہ سیاست ہونی چاہیے نہ اس پر کوئی ٹائمز نمبر سکورنگ ہونی چاہیے یہ تو انسانیت کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے تو خان صاحب کو جو فیصلہ ہے بلکل ٹھیک ہے ہم کسی کو انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور کسی ہمارے کیپی کے عوام پاکستان کے عوام وہ ان کے بچوں کی طرح ہیں ان کی اولاد کی طرح ہیں ان کی اپنوں کی طرح ہیں کسی کو علاو نہیں کریں گے کہ جائیں ان کی زانوں سے کھیلیں اور پولٹیکل ایشو بنا کر لوگوں کی زندگیہ مطرے میں ڈالیں بلکل ٹھیک ہے اگر امیر مقام صاحب پر مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ صحیح ہے جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں تو پھر پی آئی اے کے احتجاج میں جو لوگ شریک ہوئے تھے سراج الحق صاحب شریک ہوئے تھے خرشید شاہ صاحب تھے شیخ رشید گئے اور بھی شاہ سے شخصیات گئیں ان سب پر بھی مقدمہ درج ہو جانا چاہیے تھا میرا خیال اس سے زیادہ جو امران خان پی آئی اے کی سٹائک پر کراچی گئے تھے ان پر مقدمہ درج پہلے ہونا چاہیے اور اگر ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ احتجاج جمہوری حق ہے اور اگر امیر مقام صاحب وہاں گئے ہیں مجھے پورا علم نہیں ہے کہ وہ وہاں معلومات لینے گئے یا وہ احتجاج کرنے گئے اگر وہ احتجاج کرنے بھی گئے تو وہ خبر سانس ہے ان کا تعلق ہے اور اگر ان کو اوروں کو جمہوری حق ہے تو ان کو بھی حق ہے تو پھر امران خان جو کراچی تھی ہے یہ کہ سٹائک میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے ان کے اوپر مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے سہیے ٹھیک ہے شاہد اتیش صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ کے جانب سے اور کہا گیا کہ احتجاج جو ہے یہ بنیادی حق ہے کسی بھی شخص کا کہ وہ احتجاج کر سکتا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور دوسری طرف یہ لازمی سرویسز ایکٹ ہے جو کہ ملازمین کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ عرطال کریں یا کام چھوڑ دیں تو یہ دونوں چیزیں تو پھر آپس میں ٹکراتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں نہیں دیکھیں نا ہمیں لفظوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے جو حقیقت ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے ہمیں اس وقت یہ نہیں تیہ کرنا کہ کون کس کے پاس کیا تھا جہاں آزا اس پر مقدمہ چلنا چاہیے یہ ساری سیاسی باتیں ہیں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے جیسے آپ نے کہا سپریم کورٹ نے اگر ایک فیصلہ دیا ہے اور وہ حقیقت ہے کہ آئین کے مطابق احتجاج کرنا لوگوں کا بنیادی حق ہے جمہوریت میں اس کو بقیدہ جو ہے وہ ایک وزن حاصل ہے تو پی آئی اے کے کیس میں بھی بلکل یہ بات جو ہے وہ ایک وزن رکھتی ہے اور اسی طرح اگر ہسپتال میں ڈاکٹروں نے اس طرح کی کوئی بات چیت کی ہے تو اس کا بھی ایک اپنا وزن ہے اور ان کو بزورے بازو ایسا کروانا کہ جی وہ جو نہیں آئے گا اس کو نکال دیا جائے گا پہلے یہ تو تیہ کر لیا جائے کہ وہ کیوں نہیں آنا چاہتے یہ تجاج ان کا کس بنیاد پر ہے جو ابھی مجھے ابھی تک ہمیں یہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس نے جو بات کی جو ڈاکٹرز کے ریپریزنٹیٹیو انہوں نے انہوں نے یہی بات کی نا کہ جو فیسیلٹیز ہیں ان کو تو آپ امپروف کر رہے ہیں مگر جب فیسیلٹیز امپروف کریں گے پھر آپ کہتے ہیں جی کہ اس کی پچاس فیسیلٹیز ہیں یہ ڈاکٹرز کو اپنا پرائیویٹ جو انہوں نے کلینک لینا ہے اس کے لیے دے دیں تو پیچھے تو ففٹی پرسنٹ رہ گئی ہمیں معلوم ہے کہ پرائیویٹ ہاسپیٹل جو ہیں ان میں جو ہی لوگ جن کے پاس پیسے ہیں وہ پہنچتے ہیں اور جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اچھے ہسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں تو جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہیں ان کے کیا حالات ہیں وہ بھی ہم سب کو پتا ہے یعنی دوائیاں جاتی ہیں کھا پی جائے جاتی ہیں وہاں فنڈز اس نے اتنے نہیں ہوتے کہ لوگ وہاں جائیں آپ یہ سرکاری ہسپتال جو ہیں ان کا کہیں پہ بھی جا کے ایک مرتبہ تجزیہ کیجئے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عام آدمی کی صحت اور عام آدمی کے لیے وہاں کیا جو ہے وہ ساری بے قائدگیاں جو ہے وہاں کی جاتی ہیں تو یہ اگر ساری باتوں کو سامنے رکھا جائے جیسے میں نے پہلے بھی کہا پھر سپریم کورٹ کا بھی یہ جو آرڈر ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ بقاعدہ آپ کورٹ میں جائیں گے اور کورٹ میں جا کر سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کے تحت یہ اپنا مقدمہ کریں گے لہٰذا اگر سپریم کورٹ کے لیول سے یہ بات آئی ہے تو آپ نے کیسے اس کی خلاف ورزی کر دی یعنی زبردستی ایک کام کروانے والی بات ابھی جو ڈسکشن میں ان کے رپریزنٹیٹیو نے بات کی وہ بات بڑی لوجیکل ہے وہ بات جو ہے اس کا ایک وزن ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ سرکاری ہسپتالوں میں کیون سے ایسے کام ہے جن کو امپروف کر کے عام آدمی کی زندگی اور اس کے علاج معالجے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ جی فسیلٹیز ایک طرف بڑھ رہی ہیں دوسری طرف آپ ان کو پرائیوٹ بزنس کا حق دے دیں لہٰذا جو عام آدمی کے حصے میں فسیلٹیز جانی ہیں وہ تو اس کے پاس نہیں جائیں گی یہی وہ چیزیں ہیں جن کی ڈسکشن چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کسی کا دماغ خراب نہیں ہے کہ اس ڈسکشن میں اگر ڈاکٹرز کا ایک ویو پوائنٹ ہے اس کو بقاعدہ بات چیز کے ذریعے تیہ کیا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سائٹ کو بلکل بلڈوز کیا جائے اور کہا جائے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اور ہم وہی کریں گے جو ہم ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے ایسا ایسا نہیں اس کا جواب حالی مادل صاحب سے لیتے ہیں مگر ذرا میں رانہ صاحب سے پہلے یہ جان لوں رانہ صاحب یہ سٹرائک جو ہے یہ ہرتال تو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے مگر اس پر کیا ڈیٹیل سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے ساتھ ساتھ کے اس مسئلے کا حل نکالا کیا جائے گا کیونکہ اگر تو وقتی طور پر یہ معاملات تہپ آئے ہیں تو پھر یہ معاملات چھ ماہ کے بعد دوبارہ اٹھے گا جب دوبارہ آپ پرائیٹیزیشن کی بات کریں گے دوبارہ پھر ہرتال کی کال دے دی جائے گی تو کیا اس کو ہم یہ تصور کریں کہ آجی طور پر معاملہ یہ ٹھپ ہو گیا ہے معاملہ سنبھل گیا ہے یا اس کا کوئی حل نکل رہا ہے مستقل طور پر میں سمجھتا ہوں کہ چھ ماہ کے بعد کیا ہوگا وہ اس کی بات آج ہمیں کرنی نہیں چاہیے اگر ابھی آپ کی سٹائیک کال آف ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اچھا کام کیا سٹائیک کال آف کر کے ان کو پہلے ہی ایسنشل سرویسز ایکٹ جب لگو ہوا تھا تو قانون کے احترام میں ان کو ڈیوٹی پر آنا چاہیے تھا ان کی نوکریاں پکی ہیں ان کے بینیفٹس موجود ہیں کس سے زیادہ ملازمین کو کوئی حق نہیں پہنچا جانا صاحب کیا سمجھا کہ یہ جو سٹائیک ہے کال آف کروائی گئی ہے کیا سمجھا گیا کیا یقین دہانی کروائی گئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی قانونی حیثیت کو جانتے ہوئے وہ ورکرز نے خود فیصلہ کیا ہوگا اور ورکرز کے اندر بھی ایک اکثریت ہوتی ہے جو فیصلہ کرتی ہے اور حالات ایسے تھے کہ ایسے لیڈر جو الیکشن ان کے اونین کے آر چکے تھے اور وہ اکشا رہے تھے لوگوں کو اور اب ان کو بشاورت درست ملی ہوگی اور انہوں نے ہی سیسرہ کیا ہے گرمنٹ کی تو یہ دمان تھی پہلے دن سے کہ آپ کی ستائی کیلی کر لیا آپ کو اسینشل سرویسز کے تحت یوٹی پہ آنا چاہیے آپ کے جو بینیفٹس ہیں وہ چیزیں آپ نے مانگی تھی آپ کو مل جائیں لیکن اگر آپ بلازمین کو یہ آگ دے دے گے کہ وہ یہ احسا کریں کہ دارے کیسے چلے گئے تو پاکستان کی ساری انڈسٹری بند ہو جائے مگر آنا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھ ماہ بعد کیا ہوگا اس پر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے مگر کیوں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ چھ ماہ کے بعد جب دوبارہ آگر اس طرح کی سیچویشن پیدا ہوگی تو کیا تب ہم بات کریں گے اس پر کہ جناب پھر یہ معاملہ کھڑا ہوگیا اس پر اس پر بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ نے دونوں سائز دیکھ لی گورنمنٹ کا اپنا ایک موقع تھا اور ان کا موقع تھا ان کا موقع سن کے انہوں نے چھ مینے کے لیے موقع کیا اگر گورنمنٹ محسوس کرے گی کہ کوئی تبدیلی لے کے آنی ہے اپنے پلان کے اندر تو وہ تبدیلی لے سکے گی اور اگر وہ سمجھے گی کہ نہیں ہمارے کنسلٹینٹس ہمارے ایڈوائزرز اور سم لوگ جو ان چیزوں کے پر بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں ان کا پرانا ہی فیصلہ ہے تو ان کے سامنے پرانا فیصلہ رکھنے گی لیکن ایک بیسک بات تو ہمیں مش نہیں کرنا چاہیے کہ جو ایمپلائز ملازمین ہیں وہ ان کے حقوق اگر پورے ہوتے ہیں تو ان کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ ادارے کے کیسے چلے گا یہ فیصلہ کریں ٹھیک ہے صحیح ہے چلیں ذرا ایک بیک لی رہے ہیں واپس آتے ہیں ناظرین تو یہ جو چیزیں دونوں طرف سے آئی ہیں یہ ذرا حلیم صاحب کے سامنے رکھتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حلیم عادل شیخ صاحب آپ شاید لطیف صاحب کی بات سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ جمہوری حکومتوں میں یہ نہیں ہوتا کیا آپ ایک سائٹ کو بلڈوز کر کے اپنے احکامات کو نافذ کر دیں آپ کو دوسری سائٹ کا موقف سننا پڑتا ہے ڈائلوگ کرنا پڑتا ہے اور یہی جمہوری طریقہ ہے جو کہ اس وقت کیپی حکومت اختیار نہیں کر رہی دیکھیں جی اس سے پہلے شاید لطیف صاحب محترم سے پہلے رانہ صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جی اگر امیر مقام صاحب پہ مقدمہ کرنے کی بات کی گئی ہے تو عمران خان صاحب پہ مقدمہ ہونا چاہیے تو میں کہتا ہم کہ ہر چیز کو ایک انداز سے نہیں دیکھنا چاہیے جب خان صاحب ائرپور یا کراچی آئے تھے تو میں اس سے ایک روز پہلے اس موشٹینگ میں ہم موجود تھے تہہ ہوا کہ کیا ہم جو ایک پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں جو پر پاکستان میں تھا کیا اس کو پی آئی کے ملازمین کے ساتھ جا کے ان سب کو اپنے لوگوں کو بھا بلائے یا پی آئی کے ملازمین کو اپنے پاس بلا کرنے کا نہیں یہ ایک ان سے یقجیتی کیلئے جا رہے ہیں اور انہوں نے جا کے بات کیا کی تھی انہوں نے کہتے ہیں آپ ان کی بات سنیں جو آج ہوئی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ جو مہربان دوست کو آج آپ نے بھیجوایا ہے اگر اس مہربان دوست کو دو تاریخ سے پہلے بھیجوا دیا جاتا جب دو جانے نجدہ ظاہر نہیں ہوئی تھی جب بلینز کا لاؤس نہیں ہوا تھا جب یہ ہزاروں عمرہ جو مظافروں دیگر مظافر جو ہے یہ اس وقت تک جو بچارے خوار نہیں ہوئے تھے اور اس کے بعد جو پرائیویٹ ائر لائن جو کچھ ان کے اپنوں کی بھی ہیں انہوں نے بھی کروڑا کے فائدے نہیں اٹھائے تھے خان صاحب نے تو کہا تھا کہ ان سے بات کریں نہیں مکہ حریم صاحب یہ پیٹی ائی کے لوگوں کا اظہار ایک جہتی کے لیے پی آئی ائی کے ملازمین کے پاس جانا اور امیر مقام صاحب کا اظہار ایک جہتی کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جانا اس میں فرق کیا ہے ان کا انہوں نے اکسایا ہے اس کو جا کے انہوں نے جا کے کہا تھا کہ ان سے ڈائلوگ کریں انہوں نے ان کو اور دیکھی میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ یہ جہاں ڈاکٹرز اور مریض کا معاملہ ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے انہوں نے جا کے وہاں آگ شولہ دکھایا ہے انہوں نے پیٹرل ڈالا ہے ایک چھوڑ سلکتی ہوئی آگ کو اس دن خان صاحب نے آپ جا کے دیکھئے ان کے بالکل سٹائل سے بالکل ڈیفرینٹ وہاں گئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہے اداروں کے نشکاری نہیں ہونی چاہیے اور وجہ کے اداروں کی تباہی بھی تو خود کرائی گئی ہے نا آج 248 لینڈنگ رائٹ دیئے گئے ہیں ایک سو آٹھ لینڈنگ رائٹ پچھلے ایک سال میں دیئے گئے ہیں خود آپ نے اپنے پی آئے کو تباہ کیا ہے اور نو فلائی زون پولیسی مگر جب آپ پی آئے کے لیے انہوں نے یہ تجویز دیتے ہیں کیا آپ پرائیوٹ آئیز کرنے کی بجائے اس کو خود امپروف کریں آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے آپ حکومت ہیں ادارے کو خود بنانا چاہیے تو یہی تجویز جو آپ پی آئے کے لیے دیتے ہیں یہ تجویز آپ اسپتال کے لیے نہیں دے سکتے ہیں یہ میرا خیال ہے یہ ڈس انفرمیشن ہے کہ کوئی پرائیوٹ آئیزشن نہیں ہو رہی وہاں ریفارمز آ رہی ہیں اسلاحات آ رہی ہیں بہتری کی جا رہی ہے تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ فیصل آباد کے الائیڈ اسپتال کی طرح الائرش کے اندر بھی خدا رہ خاص تھا سہیکنوں بچے آکسیجن نہ ہونے سے مر جائے آپ چاہتے ہیں کہ خیرپور کے اسپتال کی طرح 144 بچے دو مہینے کے اندر وہاں کے بات جنیٹر نہیں تھا گیس نہیں تھا اس کے اندر مر جائے آپ چاہتے ہیں کہ ایک سو بھنکی نائن بچے ایک مہینے میں سے خیر سر میں مر چکے ہیں یہ باہر بھی مرے سہیت کی سہولت حکومت کو مفت فاہم کرنا چاہیے ہر شہر کی بنادی حق ہے یہ آلٹی میٹلی اس شہری کو وفت ملے گی جو ایفورڈ نہیں کر سکتا اس کو مفت ملے گی اس لیے کہ زکاة کا ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے اور جو پے کرنا چاہے گا اس کو بھی آف ریٹ کے اوپر مل جائے گی لیکن غریب آدمی کو مفت ملے گی اس میں کوئی سیکنڈ دوسری رائے نہیں ہے اور جو نہیں پے کر سکتا اس کو زکاة کا ڈپارٹمنٹ سپورٹ کرے گا آلٹی سوشل ویل فیر زکاة موجود ہے جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ بچارے الارے چاہیں تو خوار ہو جائیں اپنے ازلا سے میں اب کی پی گیا تھا پچھلے دور میں گیا تھا سر کتنے لوگ ہوں گے حلیم صاحب کتنے لوگ ہوں گے جو پہلے جائیں گے جو فارم بھریں گے جو کہیں گے میں مستحق ہوں مجھے زکاة لگتی ہے لگ سکتی ہے میرا مفت علاج کیا جائے پروسس میں سے گزرے گا پھر اس کا مفت علاج ہوگا تو بنیادی طور پر اب ایک سسٹم میں ڈال کے پہچیدہ تو بنا رہے ہیں ایک کام آخری کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اگر کوئی پیشنٹ افورڈنگ نہیں ہے افورڈ نہیں کرنا چاہتا تو کوئی اس کو کوئی جا کے زکاة افسر کے پاس نہیں کھڑا ہونا ہوگا میں بتا رہا ہوں یہ سرکار کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا منڈیٹ ہے اول تو یہ پرائیوٹائز نہیں ہو رہا پرائیوٹ ہر ڈس انفرمیشن پھیلائی جا رہی ہے اپگریڈ کیا جا رہا ہے اپگریڈ ہونا چاہیے عام آدمی کو پرائیوٹ ہسپیل جیسی سہولت سرکاری ہسپیل میں ملنی چاہیے اور انشاءاللہ یہ خان صاحب کے ویجن صحیح ہے ان کو پرائیوٹ پریکٹس کی اجازت دے دیں گے اور ہسپتال کی جو ایکوپمنٹ ہے اس کو بھی استعمال کریں گے تو قدرتی بات ہے کہ وہ عام لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے وہ چونکہ پرائیوٹ پریکٹس سے ان کو ذاتی طور پر فائدہ ہے وہ پیسے کمائیں گے لہٰذا ان کی زیادہ اٹینشن اور ایکوپمنٹ کا فائدہ ان سپیشلسٹ کو ہوگا اور ان لوگوں کو ہوگا جو پرائیوٹ لیا کر پیسے دے کر ان کو دکھائیں گے تو وہاں سپیشلسٹ کی پریکٹس نہیں چل سکتی سپیشلسٹ تو پھر اپنے فائدے کے لیے پریکٹس چلائیں گے اور عام حالات میں آپ فسیلٹیز کو بہتر کریں اور یہی جو سپیشلسٹ ہیں ان کو اسرار کیا جائے کہ وہ عام لوگوں کو زیادہ سہولتیں دیں یہ حکومت کا کام ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں ان کا لیول وہی بنایا جائے قریب لائے جائے ان کو جو پرائیوٹ ہاسپٹلز ہیں پرائیوٹ ہاسپٹلز میں پیسہ دینے والے اپنا علاج کراتے ہیں اور اگر آپ نے سرکاری ہسپتالوں میں سپیشلسٹ کو ہسپتال کی ایکوپمنٹ کے اوپر پرائیوٹ پریکٹس کرنے کی اجازت دی تو پھر وہ عام انسان کو دیکھنے کی بجائے زیادہ تر ان لوگوں کو دیکھیں گے جو پرائیوٹ لی ان کے کلیننگ میں اسی ہسپتال میں آئیں گے اور وہ ایکوپمنٹ استعمال کرتے ہوئے یہ جو سپیشلسٹ ہیں اپنی ذاتی کمائی کو بڑھائیں گے عام انسانوں کی خدمت نہیں ہوگی یہ ہے ڈسکیشن کا پوائنٹ اس پر ہم بات نہیں کر رہے جی علیم حالیم حالی صاحب دیکھیں جی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ یہ سارے ڈاکٹرز پرائیوٹ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یہ آسٹریلز میں آتے نہیں ہیں یہ علاج نہیں کر رہے ہوتے اکثر یہ ہر طول پر نظر آتے ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ ینگ ڈاکٹرز تو بچارے زیادہ جذباتی ہیں ان کے رائٹس بھی ہوتے ہیں کچھ لیکن اکثر پنجاب وہ سندھوں کہاں بھی پہلے جذباتی طور پر سامنے آگے آ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اصل اس کے اس فارمولے پر کوئی گیا ہی نہیں ہے کہ اس میں ڈاکٹرز بھی مطمئن رہیں گے اور پیشنٹ بھی مطمئن رہیں گے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بے زمین ڈاکٹرز صاحب ہو سکتے ہیں کہ وہ اسی اکرمنٹ کے اوپر پرائیوٹ علاج کریں اور اگر صبح میں کوئی سرکاری علاج کرانے آ رہا ہے جو کہ بغیر پیسے کے علاج کرانے آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ خوشی سے کریں گے اس لیے کہ اب وہاں سے باتچیت کی جا رہی ہے اس دن خان صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ پہلے کم ڈاکٹرز سے تھے وہ اس بات پر قائل تھے ایسا ایسا جب انہیں سمجھ آ رہا ہے میں اپنے ڈاکٹر وقال صاحب سے بھی ارس کروں گا کہ جائیں سمجھے تو صحیح خان کا ویجن کیا ہے خان جب اپنے ذاتی شوقت خانہ میموریل کو ایک دنیا کا ایک موڈل ہسپیل میں بتا دیتا ہے جہاں ہر شخص کا علاج ہو سکتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہی موڈل وہی چیز سرکاری ہسپیتال میں ہو یہ ایک شوشہ بنایا جا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ ہر آنے والے مریض کو ایک سٹینڈر کے مطابق جو ایفورڈ نہیں کر سکتے پرائیوٹ آسٹل میں انشاءاللہ سرکاری ہسپیتال میں فیسلیٹیز ملیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے کچھ تحفظات ہیں یہ باتچیت کریں وہ ضرور حل ہوں گے خان صاحب نہیں چاہتے کہ ڈاکٹرز کے بھی تحفظات حل نہ ہو وہ چاہتے ہیں کہ ڈائلوگ کے ذریعے باتچیت کے ذریعے ان کو بھی سیٹل فور سیٹسفائی کریں لیکن پرائیوٹی نمبر ون ٹو ٹری مریض ہے انسان کی جان و مال ہے اس کی زندگی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر وکاس کیوں نہیں آپ خان کے ویژن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں یا سمجھ پا رہے ہیں دیکھیں جی جو 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 گیسٹ ہیں آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں حلی مادل صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بار بار جو ایک بات کہہ رہے ہیں وہ اصل میں سمجھنا چاہیے جب کسی چیز سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے مطلب سٹرچر کو پہلے آپ سمجھیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنا یہ بات میں ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو سٹرائیٹ ہے وہ الیکٹیو سرویسز کی ہیں الیکٹیو سرویسز میں او پی ڈی یا الیکٹیو پروسیجر لسک ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خدا خواستہ کسی کی جان ذائے نہیں ہو سکی بائی ڈی فنیشن الیکٹیو پروسیجر لسک ہوتی ہیں جسے آپ ون یور تک دیلے کر سکتے ہیں اور امرجنسیز ہیں انڈورز ہیں ان میں جو آن ڈیوٹی ڈاکٹرز ہیں بلکہ ان کو سٹرینکھن کیا ہم نے ابھی بھی بلکل ان کو بھی اجازت ہے جا سکتے ہیں یا کوئی بھی میڈیا پر سنیل چلے جائیں دیکھنے ہیں یونٹس میں جو انڈور پہ جو آن ڈیوٹی ڈاکٹرز ہیں یا جتنا بھی سٹاف ہے وہ سپیشل امرجنسی میں وہ سب کچھ چل رہا ہے جہاں پر لوگوں کی خدا نا فرستہ جان ذائے ہو سکتی ہے اسے ہم نے سٹرینکھن کیا ہے ایسے ہوتے ہیں جو آپ ون یور تک دیلے کر سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر وکاس میں آپ صاحب یہ جاننا چاہ رہا تھا دنیازی طور پر کہ آپ کے مطالبات ہیں کیا ایک دو تین کر کے مطالبات بتا دیجئے گا پھر ہم پوچھ لیتے ہیں حکومت سے اکی پی گوہ حکومت سے یا علیم صاحب بیٹھے ہیں کہ یہ مطالبات کس طرح تک جائز ہیں شاید عدیف صاحب یہ اس پر اپنا نیلیسس دے دیں گے اور کن مطالبات کو مانا جا سکتا ہے اس کے بعد میں آپ سے جانتا ہوں کہ آپ کے مطالبات ہیں کیا نہ مانے گئے تو کیا کریں گے بے کے بعد بے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر احمد وزیراعظم پاکستان کی امیر مقام صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیا آپ ڈاکٹرز کو اکسانے کے لیے کیوں پہنچ گئے کیا آپ کو حکومت کو آپ کے خلاف مقدمہ درج کرنا پڑ رہا ہے یہاں ہے کہ عجیب بات کرتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارنخان صاحب اندرنش نے لیٹ ہو گئے اور اس طرح باتیں کرتے ہیں وہ ڈاکٹر اور پر امریکل سٹار جوہاں جاروں کی تعداد میں کوئی بچے نہیں ہیں کہ میرے امسانے سے اور میرے کنے سے وہ سٹائک کرتے ہیں سٹائک ان کا پہلے سے تھا اور آج اس کا دوسرا دن تھا اور میں بھی وہی رہتا ہوں اور وہی میرا گھر ہے اور ان لوگوں میں ہی رہتا ہوں جو ان کے جائز دیمان سے جو ان کے جائز دیمان میں نے سن لیے جس میں یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب نے وہ اور آرڈر جاری کی ہے کہ بائی دیس گھنٹے سے پر بھی زیادہ کام کرنا ہے تو اس کے آنے معارضہ دیا جائے بلکو ایک جائز بات تھی ان کے بعد کے وہی جو اللہ انسی ذات اسلام آباد میں دیتے ہیں میڈیکل اور یہ پنجاب میں دیتے ہیں تو آنے دیا جائے اچھی بات تھی تیسری بات کی یہ پوست میڈیکل پی جی مائی جو ہے اس کو آپ نے ختم کیا ہے اس کو دوبارہ باہر رکھے جنوں ان کے مارتے ہیں تو میں اس کے لیے گیا سن کر اہرت ہوئی کہ امرار خان صاحب ایک دن تو آپ کی ایک بڑے لیڈر کی تضاد نہیں ہونا چاہے کہ آپ تو ایک دن وہی جا کر کراچی میں لازمی سروس کے بارے میں کالا کانون کالا دندہ جوال فاغ سے استعمال کرتے اور پر رات باتے بارہ بچے اس کو یہاں نافذ کر دیتے تو کم از کم آپ کی لیول کے بندے کے لئے اس طرح بات تو کال فیل میں تضاد نہیں رکھنا چاہیے ایک ہی لائے نام کو لینا چاہیے یہ میرے بارے جو اس نے سیٹمنٹ دی کہ اف آئی آر درج کروڑی ہے اگر اف آئی آر درج کرانے ہو پھر تو امرار خان صاحب آپ نے ماضی کو دیکھیں کہ جب سے یہ آئے پاور میں اور پھر وہی جو درنو حالا حصہ دیکھ لے کہ کئی مہینے پورے پاکستان کو مفلوج رکھا تو پھر تو یہ آپ کے خلاف اتنے اف آئی آر پر کٹے جائیں گے کہ اس سے کوئی اف آئی آر درج ہوئی تھی بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں اور میرے خاص کر اف آئی آروں سے اور اس سے اس طرح سے بات کر لیے لینا چاہیے بھی فائدہ یہ نہیں اس کو چاہیے کہ بجائے کہ وہی وہ جائے اور لاہور میں میں نے اس کے پولیس کا اطول سنا اور وہی سے ہمیں ڈکٹیٹ کرے میں نہ ہوئی تو اب امیر مکانسیب آپ نے جاہرہاں ہاں ڈکٹرز کے پاس گئے آپ نے ان کا معاملہ ان کے مسائل بھی سنے ہوں گے آپ نے آپ کی تجویز کیا ہے مسئلہ کہاں پر ہے ڈکٹرز کے صحت تک درست ہے میں تو کہتا ہوں میں ذاتی طور پر یہ اس کو کہتا ہوں کہ اس لحاب کے ہم آمی ہے میں تو کہتا ہوں کہ میرا اس کے کے بی سے تعلق ہے اور میرے بچے یا تو ہم کہتے ہیں کہ اس لحاب ضرور ہو اسپطالوں میں اس لحاب تو بلکل ہونی چاہیے تعلیم میں ہو دشتگردی کے خلاف بہت سارے ہو اس کے ہم آپ ساتھ ہیں مگر ہم کے جو جائز دیمان سے تو اس ساتھ اس کو بیٹھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ جو مطالبات پر یہ کر لینا چاہیے تو اس طرح ایک وہی کہ آپ یہ نہیں کرتے تو یہ ہوگا ہوگا تو یہ حلیم عادل صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں امیر مقام صاحب بنیائی طور پر حلیم عادل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے وہاں جا کر لوگوں کو اکسایا ہے میں نے اس لیے آپ سے یہ سوال کہتا کیوں اکسانے گئے تو حلیم عادل صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے اکسایا نہیں میں تو اظہار ایک جہتی کے لیے گیا تھا دیکھیں بات یہ کہ ماشاءاللہ حلیم عادل شیخ صاحب جی جی بالکل حلیم عادل صاحب حلیم عادل صاحب حلیم عادل صاحب میں جانتا ہوں کہ خان صاحب کا بہت ماشاءاللہ باثر ہیں یہ چاہیں تو یہ سٹرائک ختم ہو سکتی ہے یہ ڈاکٹرز جو ہیں ڈائلوگ پہ جا سکتے ہیں اور جو اسے بات کی ہمارے خان صاحب بڑے بھائیوں کی طرح انہوں نے کہا کہ میں بھی صلاحات کا حامی ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ بچوں کو تعلیم اچھی ملے میں بھی چاہتا ہوں کہ صحت اچھی ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ ان کی اثر میں ہے ڈاکٹر صاحب آن تو میرے خیال ان سے کہا جائے کہ سٹرائک ختم کریں اور ڈائلوگ پہ آئیں اور ڈائلوگ کے اوپر خان صاحب نے تو پہلے کہا ہوئے اپنی گورنمنٹ سے بھی کہا ہوئے کہ ان سے بات چیت کرو اور سب سے بات چیت کے راستے کھلے ہیں بات یہ کہ یہ سیاسی بیانات جو بھی ہوتے رہے ہیں لیکن اصول حل یہ ہے کہ سب کو بیٹھ کے ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے اور ایک مضبط طرف لے کے جانا چاہیے کہ جو اس کے حل میں بہتری ہو سکتی ہے اس کو لے کے جائے اور باقی یہ کیسز تو لازمی بات ہے مطلب دھرنے میں بھی بن جاتے ہیں کہیں بھی جائیے سیاسی لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم کے بی کے بچوں کا علاج کا مریضوں کا مستقبل کرنے جا رہے ہیں چلے بہت شکریہ امیر مقام صاحب آپ کا بہت شکریہ کیا کو بھی شاید عطیب صاحب کو بھی خان صاحب کو بھی اور میرے خل یہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے صحیح ہے ذرا ڈاکٹر وقاس ذرا بتا دیجئے گا ایک دو تین مطالبات آپ کے کیا ہیں تاکہ پھر میں اس پر اپنے دونوں مہمانوں سے رائے لے سکوں جی جی سب سے پہلے مطالبات جو ہمارا ہے پی جی ایم آئی اس ادارے کو ختم نہ کیا جائے بتیس سال سے ادارہ قائم ہے اور اس نے ستارہ سو اسے پہلے پانچ سپیشیلٹیز تھیں اس کے آنے کے بعد پینٹی سپیشیلٹیز صوبے میں کام کریں اس سے قائم رکھا جائے نمبر ون نمبر تو یہ ہے کہ ہاسپیٹلز کی پرائیوٹیزیشن جو ہے کانٹیکٹ دینے کی صورت میں اور بیو جیز کو ہینڈ آور کی صورت میں کر رہے ہیں یہ چیز نہ کریں ترڈ ایمپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے دیکھیں دارشمندی کی بات ہے کہ جب سپریم کورٹ کا آرڈر آگیا ہے کانٹیمٹ آف کورٹ میں لوگ جا رہے ہیں یہ اپنا جو یہ ایک انونیم آئیرنی جو ایک آرانک سیچویشن کریٹ کی ہوئی ہے یہ ختم کریں اور یہ جو لازمی ساریسز ایکس ہیں یہ جا کریں ترڈ ون جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیبر لاز کے اصولوں کے مطابق ان کے مطابق جو ہماری پر ویک ڈیوٹی آرز بنتی ہیں اس سے اگر زیادہ ان کی ہم سے لی جاتی ہے آنکالڈ ڈیوٹیز کی صورت میں یا ایمرجنسی آنکالڈ میں تو ان کا جو ہے جس طرح انٹرنیشنل لاز کے مطابق ان کو پیک دیا جاتا ہے سیئے چلیں ڈاکٹر مکاس یہ جو آخریہ بات کر رہے ہیں یہ تو چلیں بات سمجھ میں آتی ہے لیکن کس ادارے کو ختم کرنا ہے کس میں کیا اصلاحات لانی ہے کس کو کیا کرنا ہے یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے یہ ڈاکٹر یا ملازمین تو سجیسٹ نہیں کر سکتا کہ حکومت یوں کرے اگر سب کچھ آپ نے سجیسٹ کرنا ہے یا ہر ادارے کے ملازمین اپنے طور پر سجیسٹ کرنا ہے تو پھر حکومتیں کیا کائے کے لیے بنائی گئی ہیں لوگوں نے انہوں کیوں منتخب کیا وہ پھر کیا کرے دیکھیں جی انہی حکومتوں کو ہم بھی عوام ہیں ہم بھی وورٹ دیتے ہیں آخر ہم اپنے مسئلہ ہم اپنے رائٹس مانگنے کے لیے کس کے پاس دیں جس میں وہ بات کر رہے تھے جو آنریبل گیسٹ ہیں پی ٹی آئی کے رہنمہ انہیں مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے چاہیے ہم پچھلے ایک ڈیرڈ سال سے مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں کل بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ رات بارہ بچے تک ہمارے جو ڈائلوگ پرمیٹی کے ریپریزنٹیٹیوز تھے وہ سیکرٹریٹ میں موجود تھے دیکھیں اگر کوئی سیئے مجھے صرف آخری سوال میرا آپ سے وقت کام ہے مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کے مطالبات نہیں مانا جاتے تو کیا کریں گے میں ایک اپیل لیل سے کرنا چاہ رہا ہوں جی میں آ رہا ہوں ہلین صاحب میں بھی ایک اپیل کروں گا لیل سے چھوٹے سیئے ڈاکٹر وکاس اگر آپ کے مطالبات نہیں مانا جاتے تو کیا کریں گے دیکھیں جی مطالبات اگر نہ مانے تو انفارچنیٹ کی ایک سیچویشن ہوگی اور ہمیں کمپیل کیا جائے گا کہ ہم پورے صوبے میں اپنی جو اسٹرائک ہے اسے پورا بوسیڈ کریں پورے صوبے کی لیول تک چلی جائے بات اور انٹینٹیفائی بھی خدا نہ خواہ سے یہ چیز پھر ہو سکتی ہے شاید لزیف صاحب اب یہ معاملہ جو ہے یہ یہاں پر ظاہر ہے ڈاکٹرز کو بھی کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا اور خیبر پختونخواہ کی حکومت کو بھی جو ہے وہ ڈائلوگ کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا اور وہ جو ایک رویہ جو اس وقت آج اختیار کی ہوئے نظر آئی ہے حکومت کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ویڈراؤ کرنا پڑے گا اس میں چینج لانا پڑے گا حکومت کو دیکھیں اس ساری چیز کو کھلے دل سے اور کھلے ذہن سے سوچنا پڑے گا ابھی یہ جو ڈاکٹر وکاس ریپیزنٹیو آئے ہوئے ینگ ڈاکٹرز کے ان کی باتوں میں وزن ہے مثلا پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ وہ جو ادارہ جس میں سپیشلسٹ ہیں اور سپیشلائزیشنز بڑھا دی گئی ہیں اب وہ تقریباً تیس پینتیس تک پہنچ گئی تو اس کو بند تو نہیں ہونا چاہیے یہ پروفیشنل معاملہ ہے اس بات پر ڈسکیشن ہونی چاہیے کہ اس کو کس بنیاد پر بند کیا جا رہا ہے اور جو اس سے بڑا مسئلہ انہوں نے بتایا میں سمیتا ہوں اس کو پوری طرح وہ ایکسپلین نہیں کر پائے میں نے بھی پہلے یہ بات کی کہ یہ جس چیز کو ہم پرائیوٹائزیشن کہہ رہے ہیں یہ اصل میں پرائیوٹائزیشن ڈون ڈاکٹرز کی کی جا رہی ہے سپیشلسٹ جو ہیں اگر وہ ہسپتال کو استعمال کرتے ہوئے پرائیوٹلی مریضوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے ان سے فیسے لینے شروع کریں گے تو لازمی چیز ہے ان کا دھیان زیادہ تر ان پیشنٹ کی طرف جائے گا تو جو انٹائٹل پیشنٹ ہیں جو بغیر فیس کے سرکاری ہسپتالوں میں آکے علاج کروانا چاہتے ہیں ان کو ڈاکٹرز زیادہ توجہ نہیں دیں گے یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے اور جس طرح تیسری بات انہوں نے کی اس میں وہ بھی جائز ہے کہ اگر ان سے اوور ٹائم آپ کام لیتے ہیں تو اس کا بقاعدہ ان کو اوور ٹائم اس کے پیسے ملنے چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈاکٹر کی اگر ڈیوٹی آٹھ گھنٹ ہے یہ دس ہے اور اس کو آپ ڈاکٹرز کم ہونے کی وجہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو آپ اس کا معافضہ نہیں دیتے تو یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں یہ دونوں تینوں باتیں جو انہوں نے کی ہیں ان میں وزن ہے اور اس کو مذاکرات کے ذریعے ہی حال ہونے چاہیے حل کیا جانا چاہیے آپ مسیحہ ہیں لوگ اپنے دکھ لے کے آپ کے پاس آتے ہیں آپ انجینئر نہیں ہیں آپ لوہار نہیں ہیں آپ ڈاکٹر ہیں خدا کے لیے سٹرائک نہ کریں باچیت کریں چونکہ آپ کے کسی بھی ایک غلط فیصلے سے شاید اگر ایک زندگی بچے میں تو اس پر کھڑا روں گا تو شاید اس کو نہ قوم آپ کو معاف کرے گی نہ قوم ہمیں معاف کرے گی تو آپ مسیحہ بنیں مسیحہ ہیں یہ سٹرائکس یہ جھگڑے یہ باچیت کریں انشاءاللہ ہمارے گونار باچیت کریں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کیا باچیت کریں سٹرائک نہ کریں تو دوسری طرف آپ لازمی سرویس ایکٹ کے ذریعے سے لوگوں کو فارق کریں یہ میرے پاس میرا خیال ہے ہیلس میں لازمی سرویس ایکٹ ہونے پاس یہ چیرش پڑی بھی ہے میرے پاس یہ پندرھ لوگوں کی جن کو فارق کیا گیا لازمی سرویس ایکٹ ہونا چاہیے لاغو ہونا چاہیے ڈاکٹرز کو کسی بل کولیس سے زیادہ لازمی سرویس ہو ہی نہیں سکتی چلیں بہت شکریہ تمام مہمانوں کا حلی معلی صاحب آپ کا بہت شکریہ شاہدتی صاحب آپ کا ٹر وقاس ہمارے ساتھ موجود تھے رانہ عفضل صاحب نے پروگرام میں شرکت کی ہے امیر مقام صاحب آئے تمام مہمانوں کا شکریہ یہ آج کا پروگرام تا کے بھی حکومت اور عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے وہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کی رائے میں تھوڑا سخت ہو جاتا ہے امیر مقام صاحب اظہار ایک جہتی کے لیے گئے اور ان پر ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت عمران خان صاحب کی طرف سے کر دی گئی ہے تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنا جا رہا ہے کہ یہ جمہوری حکومتوں میں یہ رویہ اختیار نہیں کیا جاتا یہ خان صاحب نے تھوڑی زیادتے کی ہے کیونکہ اگر اس اصول کو دیکھا جائے تو بہت خان صاحب پر بھی مقدم ادرج ہونا چاہیے کیونکہ وہ کراچی میں اظہار ایک جہتی کے لیے پی آئی اے ملازمین کے پاس گئے تھے اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجئے